اگر آپ کو اللہ پاک سرمستانی قوم میں پیدا فرماتا پھر آپ کیا کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں کامران سرمستانی بلوچ آپ سب سے مخاتب ہوں سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اس کے بعد خوش نصیبی اس بات پہ ہے ربی کعبہ کی قسم کہ ہم نبی علیہ السلام کی امتی ہیں محترم کتنے انبیاء کرام تھے جنہوں نے دعا کیا یا اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما لیکن ایسا نہیں ہوا یار ہم تو خوش نصیب ہیں ہم نبی علیہ السلام کی امت میں سے ہیں اس سے بڑی خوش نصیبی کوئی بات ہو نہیں سکتی اور ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں لیکن یہاں بلوچستان میں انسان کو انسان سمجھتے ہیں نہیں ہیں اگر کوئی غریب ہے میندکش ہے اس کو سب سے نیچا دکھاتے ہیں یہاں پہ نیچا دکھانا ہام ہوا ہے آپ سرمستانی قوم کو لے لیں سرمستانی قوم کو کتنے لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں ایک مسئلہ تھا ایک چوٹا سا مسئلہ ہوا کسی نے برا کہا جو کہا اس میں ویڈیوز بنے گئے یار آپ تمام سرمستانی قوم کو کیوں غلط بور رہے ہیں سرمستانی قوم میں جج بھی ہیں وکیل بھی ہیں ڈاکٹرز بھی ہیں انجینئر بھی ہیں ہر قسم کے اب سب ہنرمند ہے کوئی کسی سے کم نہیں لیکن خدا کے بندے آپ یہ سوچو آپ نبی علیہ السلام کی امت کو برا بلا کہہ رہے ہو آپ نبی علیہ السلام کی امت کو غلط گالیاں دے رہے ہو آپ کیا کیا کہہ رہو ہم انسان ہیں اشرف المخلوقات ہیں سب سے پہلے انسانیت کو آپ ترجی دیں آپ نے قومیت کی وجہ سے کتنے لوگوں کو برا کہا کتنا ان کو زلیل سمجھا انسان کو تو آپ انسان ہی سمجھا ہی نہیں یار اشرف المخلوقات کو آپ نے اتنا گٹیا سمجھا اتنا گٹیا سمجھا کہ آپ نے ساری عدے پار کر دی رب کو کیا جواب دینا ہے قبر میں جب جاؤگے تو وہاں پہ قوم بتاؤگے قبر میں تو قوم نہیں ہے میرے بائیوں جتنے بھی بلوچ قومیں ہیں چاہے پشتن ہو چاہے بلوچ ہو قوم پرستی کو چھوڑ دے انسان کو ترجی دے کسی کے قوم کو غلط نہ سمجھے بخدا زلط ہے اس دنیا میں اس دنیا میں منافقت تو بازی لے جائے گا آپ لے جاؤ گے بازی آپ میر متبر سب جتنے بھی ہو غریب جتنے بھی ہیں